اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چھپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے بھی مخفی تر بات کو جاننے والا ہے یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین خفی سے خفی یعنی باریک سے باریک ہلکی سے ہلکی آپ کسی کے کان میں بھی بولیں تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاقید کر دیں کہ وہ کسی کو نہ بتلائیں عام طور سے باتیں ایسے ہی پھیلتی ہے کہ کسی کی کوئی بات آپ کو پتا چل گئے یا آپ نے ایک کو بول دیا کہ بھئی میں آپ کو ایک بات بتا رہا وہ آپ کسی سے نہ بتائیں اب وہ کیا کرتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے اسی طرح سے بات پھیلتی ہے تو سر سے یہی مراد ہے چاہے آپ کسی کو اس طرح بتائیں یا اخفہ اللہ تعالی نے کہا اخفہ سے مراد وہ خیال یا جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر تک نہ کریں اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ذکر بھی نہ آپ کریں اللہ تعالی اس بات کو بھی جانتا ہے حتیٰ کہ اس سے باریک باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے تو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ کی طاقت اللہ کے سماع کی غصعت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ چاہے کسی کے کان میں بولو آپ چاہے دل میں برے خیالات پیدا کرو یہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی بری چیزیں کریں اس طرح کے برے اعمال انجام دیں ہمیشہ دل اپنا صاف رکھو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے ہمیں اور اپنے اعمال بھی صاف سترے رکھنے چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں